اعوذ باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلال اقدتم ملی ثانی یفقہو قولی میرے پیارے نظرین آج میں آپ کو صلات تصویح کے بارے میں بتاؤں گی یہ نماز ہے جو کہ بہت اہم ہے اس کے ساتھ جو احادیث ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ یہ نماز کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی رمضان آ رہے ہیں اور رمضان میں ہر بندہ یہ کرتا ہے کہ رمضان شریف میں ضرور یہ کوشش کرتے ہیں کہ صلات تصویح روز پڑھی جائے تو اس میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں یہ جو صلات تصویح ہے اس کا ہر علماء امت محدثین فقہ صوفیہ ہر زمانہ میں اس کا احتمام فرماتے رہے ہیں اس میں بہت ساری احادیثیں بھی دلیل ہیں طبعہ طبعین کے زمانے سے ہمارے زمانہ تک سارے متدادرات اس پر مداوت کرتے اور لوگوں کا تعلیم دیتے رہے ہیں جن میں عبداللہ بن مبارک بھی ہیں یہ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں یہ بہت نیک انسان تھے بہت متکی لوگوں میں ہیں کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلات تصویح کو مضبوطی سے پکڑے اب دیکھیں کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالہ کے لیے صلات تصویح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی علامہ تکیس سب کی فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم ہے بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکہ میں نہ پڑھنا چاہیے جو شخص اس نماز کے سواب کو سن کر بھی غفلت کرے گا وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے صلحہ کے کاموں سے دور رہے اور اس کو پکا آدمی نہ سمجھنا چاہیے یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ ہر جمعہ کو یہ نماز پڑھا کرتے تھے بعض ظلماء نے اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا کہ اتنا زیادہ سواب صرف چار اقات پر مشکل ہے بالخصوص کبیرہ گناہوں کا معاف ہونا لیکن جب روایت بہت سے صحابہ سے منقول ہے تو انکار مشکل ہو گیا ہے البتہ دوسری آیات اور حدیث کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے توبہ کے بغیر جو ہیں وہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے اور کبیرہ گناہوں کی معافی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر اس کے بعد آپ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے اس صورت میں آپ کی توبہ قبول ہوگی حدیث میں اس کے دو طریقے بتائی گئے ہیں اس نماز کے پڑھنے کے پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر الحمدو شریف اور صورت کے بعد کوئی بھی صورت آپ پڑھ کے پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدو لیلہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں پھر کوئی میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ پڑھیں پھر کوئی اسے کھڑے ہو کر سمی اللہ علیمان حمدہ ربانہ والاقال حمد کے بعد دس مرتبہ پڑھیں پھر دونوں سجدوں میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس دس مرتبہ پڑھیں اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں دس مرتبہ پڑھیں اور جب دوسرا سجدے سے اٹھیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور بجائی کھڑے ہونے کے بیٹھ جائیں اور دس مرتبہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کے پھر کھڑے ہو جائیں اور اور دو رکات کے بعد اسی طرح چوتھی رکات کے بعد پہلے ان قلموں کو دس دس مرتبہ پڑھیں پھر اتاہیات پڑھیں یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد الحمدل شریف سے پہلے پندرہ مرتبہ اس کو پڑھیں تیسرے کلمے کو پہلے پڑھیں سبحانک اللہم وابی حمدی کا باتہ بارک مکہ واتالہ جدو کا ولائی رہا غیرک اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے تیسرے کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے ابھی آپ نے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی پھر آپ نے ان کلمہ کو پڑھنا ہے پہلے پندرہ مرتبہ اور پھر الحمدل شریف اور اس کے بعد سورت کوئی پڑھیں گے اور سورت کے بعد دس مرتبہ پڑھیں آپ سمجھ گئے ہوں گے پہلے سبحانک اللہ پھر الحمدللہ سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھیں اور پھر الحمدل اور سورت کے بعد دس مرتبہ پڑھیں اور باقی سب طریقہ جیسے میں نے بتایا ہے وہی ہے البتہ اس صورت میں نہ تو دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ اتحیات کے ساتھ پڑھنے کی علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی اس طرح پڑھ لیا کریں کبھی اس طرح سے چونکہ یہ نماز عام طور پر رائج نہیں اس لیے اس کے مطلق چند مسائل بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت ہو مسئلہ نمبر ایک اس نماز کے لیے کوئی سورہ قرآن کی متین نہیں جو سی بھی سورت دل چاہے وہ پڑھے لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمع اور سورہ تغابن میں سے چار سورتیں پڑھے بعض عدیسوں میں بیس آیتوں کی آیا ہے کہ بیس آیتوں والی کو سورہ پڑھیں اس لیے ایسی سورتیں پڑھیں جو بیس آیات کی قریب قریب ہوں بعض نے ازاد زلزلہ تل آدیات سورہ تقاثر اور سورہ اثر سورت کافرون سورہ نصر اخلاص ارک ایک نے اپنے اپنے طریقے میں کیا آپ کو جو بھی بہتر لگتا ہے آپ اس میں سے کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے گننے کے لیے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز ہے مگر مکروح ہے یعنی کہ اگر آپ انگلیوں پہ گن رہے ہوں اور یا تسبیح پہ گن رہے ہوں تو یہ ہے تو جائز مگر مکروح ہے بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں بیسی ہی رہیں اور ہر کلمہ پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دباتا رہے یعنی کہ آپ ایسے کریں کہ آپ نے ایک انگلی کو دبا دیا فرض کیا میں نے اپنی ایک انگلی کو دبایا تو اس میں تین پورے ہیں تو ایک دو تین اور میرے ایک ہاتھ کی پندرہ ہو گئی ہیں پندرہ پورے ہیں تو پندرہ پورے ہیں جو آپ تین پوری کر چکے ہیں اس انگلی کو دبائے رکھیں پھر دوسری کو دبائے تو یہ بہتر ہے لیکن اسلام جو ہے وہ اتنا سخت مذہب نہیں ہے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کو آسانی لگے وہ کر سکتے ہیں لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیں البتہ بھولے ہوئے کی قضا رکو سے اٹھ کر اور دو سجدوں کے درمیان نہ کریں اگر آپ پڑھتے ہوئے تسبیح میں کہیں بھول گئے ہیں تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیں مطلب اگر آپ پانچ بھولے ہیں دس بھولے ہیں دو بھولے ہیں تین بھولے ہیں جو بھی تو دوسرے میں آپ اس کی کاؤنٹنگ پوری کر لیں اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کریں بلکہ صرف ان کی ہی تسبیح پڑھے اور ان کے جو رکن ہوا اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لیں مثلا اگر رکو میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدہ میں پڑھ لیں اسی طرح پہلے دوسرے سجدہ میں اور دوسرے سجدہ کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ سکتے ہیں اگر رہ جائے تو آخری قضا میں اتاہیات سے پہلے پڑھ لیں یعنی کہ آپ کی احسانی کے لیے اچھا اب مسئلہ جو اگلا ہے کہ اگر سجدہ سہو کسی وجہ سے پیش آ جائے تو اس میں تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ مقدار تین سو ہے وہ پوری ہو چکی ہے ہاں اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی رہی تو سجدہ سہو میں پڑھ لیں دیکھیں کہ کتنی آسانی ہے سب جگہ کے آپ کے لیے سہولتے ہیں بعض احادیث میں آیا ہے کہ اتاہیات کے بعد سلام سے پہلے دعا پڑھیں جو کہ جس کا میں صرف آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں کہ اے اللہ میں آپ سے ادایت والوں کی اسی تو فی مانگتا ہوں اور یقین والوں کے عمل اور توبہ والوں کا خلوص مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اور سابرین کی پختگی اور آپ سے ڈرنے والوں کسی کوشش یا احتیاط مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اور رغوت والوں کیسی طلب اور پریزگاروں کیسی عبادت اور علماء کیسی معرفت تاکہ میں آپ سے ڈرنے لگوں اے اللہ ایسا ڈر جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے اور تاکہ میں آپ کی اطاعت سے ایسے عمل کرنے لگوں جن کی وجہ سے آپ کی رضا و خوشنودی کی میں مستحق بن جاؤں یا مرد ہے تو وہ کہے میں مستحق بن جاؤں اور خلوص کی توبہ آپ کے ڈر سے کرنے لگوں اور تاکہ سچا اخلاق میں آپ کی محبت کی وجہ سے کرنے لگوں اور تاکہ آپ کے ساتھ حسنِ زن کی وجہ سے آپ پر توقل کرنے لگوں اے نور کے پیدا کرنے والے تیری ذات پاک ہے اے مارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور تو ہماری مغفرت فرما بشک تو ہر چیز پر قادر ہے اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے درخواست کو قبول فرما اس میں یہ ہے کہ اس میں قاتع مقروع جو ہے وہ خالی اس کے علاوہ آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں دن کے یا رات کے اوقات میں صرف مطلب اس میں جائز ہے جب اوقات مقروع جب زوال کا ٹائم ہے البتہ زوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے پھر دن میں کسی وقت پھر رات کو بعض حدیثوں میں سوم کلمہ کے ساتھ لاحول والاقوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ تیسری حدیث میں گزرا ہے اس لیے اگر کبھی کبھی اس کو بڑھا لے تو اچھا ہے یعنی جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنی میٹھا ہوگا تو ویسے جب میں پڑھتی ہوں تو بی آنسٹ میں پڑھتی ہوں تو شروع میں پہلے پڑھتی ہوں یہ میں فست میں پڑھتی ہوں اور پھر میڈل میں خالی میں پڑھتی رہتی ہوں اور پھر آخر بالی میں بھی پڑھ لیتی ہوں میرے دین بہت زیادہ آسان ہے بہت ساری چھوٹ دی ہوئی ہیں جو بھی ہم کریں اللہ تعالی ہماری عبادوں کو قبول فرمائیں ہم سے جو غلطیاں ان سے درگزر فرمائیں اللہ پاک پروردگار ہمارے جو ہے رمضان مبارک ہمارے لیے ایک بہترین توفہ بن کیا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بہت ساری اس کے خوشیاں اس کی فضیلتیں لپیٹنے کی اجازت کریں اللہ تعالی ہم جو بھی ہم میں سے ایسے ہیں کہ جن کو ہدایت نہیں ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دیں اور اس رمضان کے مہینے میں اتنا زیادہ سواب کمال ہیں کس کو پتا کہ کتنی زندگی ہے آج زندہ ہے کال زندہ نہیں ہوں گے کتنے بندے ہم میں سے چلے گئے اس کرونا کی وجہ سے تو اپنے آخرت کی فکر ہر وقت کرنی چاہیے یہ دنیا جو ہے یہ بہت تھوڑا ٹائم ہے ہمیں کوئی پتا نہیں ہم کس وقت چلے جائیں اور آخرت میں ہمیں میشہ کے لئے رہنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ماری آخرت سمار دے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرئے گا اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور لائک کرئے گا اور سبسکرائب کرئے گا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گے بہت شکر گزار ہوں گے